اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو چلیں آج کے ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کے ولوگ میں جو ہے میں ایک ڈرنک شیئر کر رہی ہوں جسے کہتے ہیں کولڈ کافی آئیسٹ کافی کچھ بھی آپ کہنے گرمیوں کے موسم میں جو ہے نا اس کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے اور یہ اتنے مزے کی اور کوئی ریسپی ہے نا کہ جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور چلیں اس ریسپی پ آپ سب کو بتا کہ گرمی کا موسم شروع ہو گیا تو میں نے سوچا کیوں گرمی کے موسم میں جیسے سردیوں میں جو ہے ہوت کافی کا سیزن ہوتا ہے تو گرمیوں میں کیوں نہ کولڈ کافی بنای جائے تو میں بنا جائے تھی کولڈ کافی اس کے لیے ہم لیں گے کافی اور کوئی سے بھی کافی لے لیں اور میں نے جو ہے وہ نیس کیفے ٹیڈی کو فورڈ جو ہے ریڈ والی ریڈ مک یہ والی کافی لیے اور میں یہاں پر دو گراس پانے لے بنانے جائے چاریوں میں نے سمپل جو سپون جو ہم لوگ use کرتے ہیں وہ سپون ڈالوں گی کافی کی اور ساتھی اس میں ڈالے گی شگر تیزن شگر ڈالے گی 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 ایس میں اور اس کے بعد جو سب سے مین انگریڈ ہے جس سے کافی کا کافی کا تیسٹ سب سے مزکہ ہو جائے گا وہ ہے بنیلا ایسنس تو بنیلا ایسنس ہم اس میں ایڈ کریں گے بلکل تھوڑے سے ڈروپس اور آپ اگر کولڈ کافی بناتے پہ اس میں بنیلا ایسنس ایڈ کریں گے تو آپ خود اس میں ایک ڈیفرنٹ اور مزے کا جو ہے نا ٹیسٹ فیل کریں گے آپ کہنے جیسے سٹار بکس کی کافی ہوتی ہے نا وہ والا ٹیسٹ آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے فل کریم کا دو گلاس دو اور ساتھ ہی ہم اس کو مکسر میں مکس کر لیں گے دوسری سائٹ پہ میں نے یہ ہرشز کا چوکلٹ سیرف لیا اور اس سے ہم اپنے گلاس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے اور یہ جو ہرشز کا سیرف ہے اس کو ہم گلاس سے تھوڑا اچھا سا ڈیکوریٹ کر لیں گے یہ اس طرح سے لگا لیں گے اور اس گلاس کو ہم تھوڑ دیر کے لیے فریزر میں لگ دیں گے تاکہ یہ اچھا سا سیٹ ہو جائے تو یہاں پہ جیسی ہی سارے انگریڈینٹس اس میں ڈالیں اور اس کو جگ کو ہم نے تیزی سے چلا لینا ہے جو سر بلینڈر جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں ہر زبان میں پتہ نہیں کوئی مکسی کہتا ہے کوئی جو سر بلینڈر کہتا ہے خیر جو بھی ہے اس میں ہم نے ڈال کے اس سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جیسی ہی اچھے سے مکس ہوں گی تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو سٹاپ کی اور یہاں پہ میں اس میں کریم ایٹ کریوں کریم سے یہ ہوگا کہ یہ اتنا فومی سا اور مزیدار سا اس کا ٹیکچر آئے گا نا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اگر سٹار بکس کی کافی آپ نے پی ہوئی ہے نا کولڈ کافی تو یہ بلکل ویسا سیم ویسا ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو میں نے فریزر میں رکھے تھے وہ کتنے اچھے سے سٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ اچھے سے سٹ ہو گئے تھے اور یہاں پہ جو ہے ہم لوگ کی کافی بھی ریڈی ہوگی تھی تو کافی جو ہے ہم لوگ گلاسز میں پور کریں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا اور ٹھک سا ٹیکچر ہے اس کا کلر کتنا اچھا ہے اور اچھا ایک چیز اور میں آپ سے کہنا چاہوں گی اگر آپ لوگ کافی کا ذرا سٹرانگ فلیور پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں کافی اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے ایسے بہت زیادہ سٹرانگ فلیور کافی کا نہیں پسند ہے اس لیے جو ہے میں نے اتنی زیادہ کافی ایڈ نہیں کی تھی لیکن اگر کسی کو سٹرانگ فلیور پسند ہے تو وہ اس میں ون سپون کی جگہ ٹو سپونز بھی ایڈ کر سکتا ہے اور پھر اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ جتنا آپ کو کافی کا فلیور پسند ہو آپ اس سے ایڈیسمنٹ کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ یہ اتنے مزے دار سی کافی جو ہے وہ ریڈی ہوگی تھی اتنا اچھا یہ سارا لگ رہا تھا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اور اگر کسی کو بہت زیادہ تھنڈی پینی ہے تو آپ اس میں گرائنڈنگ کے ٹائم میں آئیس بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ آئیس کا جو ہے وہ کرش ہوئی آئیس بھی جب ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ تھنڈی ہو جاتی ہے اور اور مزے کی لگتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی جو ڈرنک کی ریسپی ہے وہ پسند آئی ہوگی تو اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ